دو باتیں آپ کو عرض کروں گا دو مدنی پھول عرض کروں گا ایک تو سوتے وقت کی کیفیات پر تھوڑا سا غور کر لیجئے جو آپ نے کیفیت بیان کی ہے کہ اکثر آپ کو اس طرح کے جو آپ نے مختلف چیزیں بیان کی ہیں تو سوتے وقت باوضو سویں سنت کے مطابق سویں دعا پڑھ کر سویں سورہ فلک سورہ ناس پڑھ کر سویں سیدھی کروٹ سویں اور سونے سے پہلے کوئی بھی اس طرح کا منظر نہ دیکھیں مثال کہ تو بعض وقت ٹی وی دیکھتے دیکھتے لوگ سوتے ہیں اور ٹی وی پر مدنی چینل نہیں بلکہ کوئی اور ایسی چیز دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جو شرن درست نہیں ہوتی ماردھار کے مناظر ہیں فلم دیکھ رہے ہیں ڈراما دیکھ رہے ہیں کوئی بھی اس طرح کی چیز ہے تو یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ افیکٹ کرتی ہیں آپ کے خوابوں کو بھی پیٹ کے بل سونا اسی طرح پیٹ بھر کر کھانا کھانے کے فوراں بات سونا یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ آپ کے خوابوں پر اثر انداز ہوتی ہیں تو ان چیزوں پر دھیان دیں اور سونے سے پہلے یا متکبرو اکیس مرتبہ پڑھ لیا کریں اول آخر تین دن مرتبہ درود پاک تو انشاءاللہ عزواجل اس طرح کے جو معاملات ہیں اسے چھٹکارہ ملے گا اور دوسرا جیسے کہ آپ نے کہا نا خوف زدہ ہو جاتے ہیں ڈر جاتے ہیں تو یہ وظیفہ اختیار کریں تو انشاءاللہ عزواجل اس طرح کے خوابوں سے چھٹکارہ ملے گا دوسرا جو آپ کے بیان سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بہت زیادہ شاید منتشر الخیالی کا آپ شکار رہتے ہیں تو اپنے خیالات کو درست کریں اب وہ کیسے ہوں گے کیا ہوں گے تو بندے کی جو صحبت ہوتی ہے جو اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے اور جو خاص طور پر بندہ دیکھتا ہے وہ ذہن کے اندر نقش ہوتا ہے اور وہی ہمارا خیال ہوتا ہے اسی کے بارے میں بندہ گفتگو کرتا ہے اور اسی کے بارے میں سوچتا ہے تو ہمارا اٹھنا بیٹھنا کس کے ساتھ ہے ہمارا رجحان کیا ہے ہم کیا دیکھتے ہیں دن بر میں ہمارے گفتگو کے کیا موضوعات ہوتے ہیں اگر لٹریچر پڑھنے کا شوق ہے تو جو چیز پڑھی جا رہی ہے وہ کیا ہے وہ شریعت کے مطابق ہے شریعت کے مطابق نہیں ہے وہ مواد کیسا ہے تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ برے خیالات کا بھی باعث ہو سکتی ہیں اور منتشر الخیالی کا بھی سبب ہو سکتی ہیں تو آشکان رسول کی صحبت اختیار کریں اپنے خیالات کو پاکیزہ رکھیں دیکھیں تو اچھا دیکھیں سنیں تو اچھا سنیں بولیں تو اچھا بولیں جس کی صحبت میں آپ بیٹھتے ہیں وہ شخص اچھا ہونا چاہیے بات کرے تو نیکی کی دعوت دے اگر کوئی اور بات کر رہے تو وہ بھی سلیکہ مندی کی بات ہو اچھی بات ہو اچھی گفتگو ہو غیبتیں نہ کرتا ہو چغلیا نہ کھاتا ہو گالیا نہ نکالتا ہو مسلمانوں کی عائب جوئی نہ کرتا ہو اسی طرح فلمیں ڈراموں کی باتیں نہ کرتا ہو بے پردگی کی یا فخش باتیں نہ کرتا ہو تو اگر ہماری صحبتیں اچھی ہوں گی تو انشاءاللہ عز و جل ہمارا دیکھنا سننا بولنا اٹھنا بیٹھنا یہ سب چیزیں اچھی ہوں گی اور جب یہ سب چیزیں اچھی ہوں گی تو انشاءاللہ ہمارے خیالات بھی اچھی ہوں گی اور خیالات کا خوابوں پر جائے وہ بڑا ہی گہرا تعلق اور اثر ہوا کرتا ہے تو دعوت اسلامی کے مدن محول سے وابستہ ہو جائیے عاشقان رسول کی صحبت اختیار کیجئے مدنی نامات پر عمل کیجئے تو انشاءاللہ عز و جل ہمارا جب یہ سارا جو سسٹم ہے دن بھر کا جو بھی ہم کام کاج کرتے ہیں اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے سوتے جاگتے ہم دیکھتے ہیں سنتے ہیں بولتے ہیں وہ سب جب انشاءاللہ اچھا ہو جائے گا تو پھر ہمیں اس طرح کے برے خیالات سے بھی چھٹکارہ ملے گا اور جو وظائف کا میں نے ارس کیا وہ اس لیے ہے کہ بعض وقت جو ہے وہ شیطان کی جانب سے بھی مسلمان کو اس طرح کی چیزیں دکھا کر پریشانی میں مبتلا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تو دعائیں پڑھ کر سوئیں گے وظائف پڑھ کر سوئیں گے سنت کے مطابق سوئیں گے تو انشاءاللہ عز و جل شیطان کے اثر سے بھی محفوظ رہیں گے اور ہمارے خیالات اور ہمارے خواب دونوں اچھے ہو جائیں گے یہ جو وظائفہ ارس کیا یہ جنرل ہے کسی کو بھی خوف زدہ کرنے والے خواب نظر آتے ہوں برے خواب نظر آتے ہوں پریشان کن خواب نظر آتے ہوں تو یہ وظائفہ اختیار کر لیں تو انشاءاللہ عز و جل چھٹکارہ مل جائے گا دعوت اسلامی کے اشارتی ادارے مکتبت المدینہ کی مطبوع کتاب مدنی پنسورے کے صفحہ نمبر دو سو اٹھائیس پر یہ جو وظائفہ ارس کیا ہے یہ تحریر شدہ ہے اگر بھول جائیں تو وہاں سے دوبارہ آپ پڑھ کر حاصل کر سکتے ہیں